دوسرا سوال جناب عبدالسلام صاحب جو والتھم فورس سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس سوال پڑھتا ہوں جن اور بھوت کی موجودگی کے بارے میں اکثر لوگ یقین رکھتے ہیں اس بارے میں حضور کا کیا موقف ہے قرآن کریم نے جنوں پر ایمان لانے والوں پر نرازگی کا اظہار فرمایا ہے اور ان کو جہنمی قرار دیا ہے تو موجودگی کے متعلق خیال کر لینا کہ موجود ہے کوئی چیز اور بات ہے اس پر ایمان لانا ایک بلکل اور مسئلہ ہے ایمان صرف مبادیات پر ہے اللہ کتاب الہی فرشتے کتاب الہی انبیاء اور یوم آخرت یہ ایمانیات ہیں باقی چیزیں ہوں یا نہ ہوں یہ ایمانیات میں داخل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن کے معنی کیا ہیں جب تک آپ جن کے معنی نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی بحث چھڑی نہیں سکتی کہ جن ہیں تو کیا ہیں جہاں تک ان کے وجود کا تعلق ہے شیطان بھی تو ہے اگر اس پر ایمان لانا تو ضروری نہیں بلکہ ایمان کی نفی ضروری ہے پس ان دو لفظوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضغم نہ کریں جن لازمان ہیں کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے یہ بحث اٹھنی چاہیے کہ جن ہیں کیا کیا چیزیں ہیں وہ اور قرآن کریم نے جہاں جہاں جن کا لفظ استعمال فرمایا ہے کیا اس استعمال سے اس قسم کے فرضی جن ثابت ہوتے ہیں جو مولویوں کے تصور کے جن ہیں جن کو قابو کر کے ان سے کام کروائے جا سکتے ہیں چوری کے بھلوے مرغے مگوائے جا سکتے ہیں محبوبوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ فرضی کہانیاں ہیں جن ایک حقیقت ہے مگر قرآن کریم نے جہاں جہاں جس محل اور موقع پر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے اس سے زیادہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سمجھ گئے ہیں آپ تو سمجھ گئے ہیں جو ہم دوست ہیں آپ کا سوال کا جواب آگیا ہے اور چاہیے کچھ فرمائیے اگر خود نہیں بات کرنی تو ان کی ذریعے کہلوا دیں کہاں ہیں وہ دوست آپ تو ادھر اشارہ کر رہے تھے سوری جی دوسری طرف ہاں ہاں تب ہی میں ان کی ذریعہ دیکھ رہا ہوں فرمائیے تصالیف ٹھیک ہے جزا کرلہ شکریہ مرحبا یا امیر المومنی اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا